سر مروسی سیاست کو کیا سمجھتے ہیں جو پشتے کئی رہانیوں میں چلتی آ رہی ہیں دیکھیں میں آپ کوئی گزارش کروں اس میں بھی آپ کسی کو دوست نہیں دے سکتے میں اپنے بیٹے کو سیاست میں لے کے آیا میں نے اس کو پٹ کیا لوگوں کو پسند نہیں آیا میں ہار گیا اس کے بعد میں نے چیار دفعہ اسی جماعت سے کوشش کی جماعت کو پسند نہیں آیا لوگ تو بعد میں پسند کرتے نا جماعت کوئی پسند نہیں آیا وہ پتہ نہیں اس کی شکل بہت پیاری ہے مجھے تو بہت پیارا لگتا شاید اس کی شکل پیاری ہے شاید اس کا قد ان سے بہت بڑا ہے وہ چھے فٹ ایک انچ کا قد ہے اس کا شکل ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آدمی ہے برحال میری جماعت کو یہ دو چیزیں پسند نہیں ہیں سر تیسری وجہ بھی تو ہو سکتی ہے تیسری وجہ بھی تو ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا ری فارم لانا چاہتے ہو کوئی بہتری کی طرف کام کرنا کیونکہ آج کے بچے ہے وہ تو پڑا لکھا ہوگا ماشاءاللہ نہیں نہیں وہ مجھ سے بالکل مختلف ہے اب پڑا لکھا ہو تو بھی ایم بی ہے ایم بی ہے ایم بی ہے کچھ مختلف کرنا چاہتا ہوں نہیں 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 یہ دو چیزیں میں نے جو آپ کو پیار دی ہیں اور تیسرا جو اس کی بدقسمتی ہی ہے وہ شیح رویلکٹر کا بیٹا ہے اور شیح محمد اصر کا پوتا ہے خون تو وہی ہے بلکل صحیح ہے کہ کنتری کمپروبائز کرے گا کتنا کمپروبائز کرے گا کیونکہ میں زندہ ہوں پھر وہ مجھے دیکھتا تو شرما جاتا ہے بلکل صحیح ہے آپ کی بیٹی بھی سیاست میں ہے پاکستان کے انگلینڈ کی سیاست میں ہے کبھی آپس میں باپ بیٹی بیٹھے ہو کوئی ڈسکشن ہوئی ہو کہ بھائی وہاں کی سیاست کیا ہے اور یہاں کی کیا ہے کوئی ڈفرنس نہیں 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 بہت فرق ہے زمین اسمان کا فرق ہے بعد زمین لوگ ہیں وہاں پہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جا کے جلسے کر رہے ہیں آپ جلوس نکال رہے ہیں آپ ریلیاں نکال رہے ہیں آپ لوگوں آپ کٹ پہ جا رہے ہیں یہ نہیں ہوتا وہاں پہ ہیں وہاں پہ تو ایک بڑی عجیب سی شہر ہے آپ جاتے ہیں آپ لوگوں کو ڈور کال دیتے ہیں but that's it بلکل ٹھیک ہے ستتر سال پہلے سر مذہبالی بات اور بتاؤں وہ جس حلقے سے ڈسٹرک کانسلر ہے وہ ٹوٹل ایریا جو ہے وہ انگلیش پیپل کا یہ ایک توال ہے وہاں پہ ایک پاکستانی رول کر رہی ہے سکتر کنونس کیا اس نے اپنی باتوں سے بلکل ٹھیک ہے تو کیا سر سسٹم تو وہی دیکھے گئے ہیں نا ہمیں وہ لیکن ایڈوانس ہوگی وہ آگے نکل کے آج ہم نے برماد کر دیا نا یار وہی پہلی بات آپ کے نا ہم مارڈن نائف ہم ان کی آہ بری چیزیں اپنے اوپر لے رہے ہیں اور اچھی چیزیں آہ چھوڑ رہے ہیں جو ان کی اچھی چیزیں نا بہت ساری اچھی چیزیں جھوٹ نہیں بولتے منافقت نہیں کرتے اپنے معاملات میں وہ بلکل ٹھیک ہیں سٹیٹ چلتے ہیں اپنے اجناس میں وہ ملاوٹ نہیں کرتے کم نہیں دولتے کس نے دکھایا تھا یہ آپ کو آپ کے قرآن نے ہم نے وہ چھوڑ دیا پھر آپ کیا کہتے ہیں آپ تباہ نہیں ہوگے آپ پہ مسیبتیں نہیں آئیں گی تباہیاں نہیں آئیں گی آج تو لوگ قرآن اٹھا کے قرآن پڑھ کے قرآن کی آیتیں سنا کے اس کے بعد اپنا راستہ بدل دیتے ہیں کیا کہیں گے ان پر تو عام عوام اعتبار بھی کر لیتی ہے لیکن وہی زیادہ ڈنگتے بھی آپ کو اور جب جب ایسے لوگوں کے ساتھ میں لوگوں کو بیٹھا دیکھتا ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور تباہی ہو چکی سر آرڈی اب جو تھوڑا بوت رہ گیا ہے میرا خیال ہے باس اس کو دھکا لگنے والی بات ہے اور جو اس میں ہر بندہ ایک فیکٹری آنر سے لے کے ایک ریڈی والا ہر بندہ اس کے اندر اپنی کانٹیویشن کر رہا ہے جناب ایسی ہے بیلکل صحیح سر اختلف جماعتوں کا آپ نے فلیور ٹیسٹ کیا سفر کیا میرا بڑا میں بڑا کہتے ہیں آزاد خیال آدمی ہوں اور یہ سب سے زیادہ برائی جو ہے نا یہ میرے میں جو آئی ہے ایک جو کا نا بیٹھنے کی وہ میرے ڈوست ہے ٹھیک ہے وہ ذمہ دار ہے میں اگر جماعت چھوڑ دوں نا تو مجھے ایک صلاف نہیں کرتے ٹھیک ہے کرنا چاہیے یا نہیں نہیں آپ اس میں رہے وہ کہتا اچھا تو فیصلہ کر لے نا ٹھیک ہے یا لیکن سر یہ جگہ جگہ جانے سے دیکھیں لوگ تو وہ ہی ہیں جو بیٹھتے ہیں سمبلیوں میں بیٹھتے ہیں آپ سب کو جانتے بھی ہیں تو کیا ایک جماعت سے دوسری میں جانے سے دوسری سے تیسری میں جانے میں پھر واپس آنے میں اس کا فرق کیا ہے کوئی فرق نہیں بڑتا تیکھیں سیاستدان نے اب آپ میں نیاز کی ہے سیاستدان نے سیاست کر رہی ہے اب میرا کسی سا کسی کے ساتھ ایک principalی ایک میرا اختلاف ہے ٹھیک ہے تو میں شوڑ دوں گا اس کو سب یہ اختلاف پہلے کیوں نہیں پتا چلتا میں پہلے کیوں نہیں پتا چلتا یہ اختلاف نہیں پہلے ہو نہیں سکتا جب تک آپ میرے ساتھ گزارہ نہیں کریں گے جب آپ میرے ساتھ شفر نہیں کریں گے جب تک آپ میرے ساتھ کوئی کام نہیں کریں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا میری یاد آت کریں کچھ چیزیں تو اوپن لی ہے نا شیخ صاحب نہیں نہیں پتا لگتا نہیں پتا لگتا جانے کے بعد پتا چلے نہیں پتا لگتا نا اب دیکھیں میں آپ کو گزارش کرتا ہوں خداگری کہہ رحمت کرے بیرنزی بھٹھو گو مجھ پہ بہت اعتماد کرتی تھی ہمم بہت زیادہ میرا خیال کرتی تھی ٹھیک ہے اب ایک الیکشن آ گیا ہمم اب میں اپنے باپ سے میں نے ایک چیز سے ایک تھی بہت ساری چیزیں انہیرٹ کی ہیں زد بھی ان سے انہیرٹ کی ہے ٹھیک ہے اب میں ایک الیکشن لڑنا چاہتا تھا ہمم میرے مقابلے میں ایک ایسا شخص تھا جس نے پیپلز پارٹی کو کئی دفعہ دھوکہ دیا تھا ہمم میں سٹینڈ دے گیا میں نے کہا جی میں لڑنا بی بی اس کو کیا پہ تھی نہیں ٹھیک ہے وہ دبائی میں تھی ہمم انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی یار وہ دو دو سبائی ساملی کی میں نے کہا نہیں لڑنا تو میں نے میں نے کہا ٹھیک ہے بلکل تو نہیں لڑنا چھو اس کا خلافہ میں نے چھوڑ دیا جن لوگوں کو میرا یہ خدمت پسند نہیں آئی یہ کل کوئی میرے سے کیا کریں گے لیکن سر یہی بات آجاتی ان دیکھیں اگر بی بی کو آپ اتنے پسند تھے اور آپ کا کام بھی اچھا تھا تو دبائی کونسا دور ہے آپ کو روک نہیں سکتی تھی نہیں انہوں نے مجھے کہا تھا لیکن میں زید پیاد گیا میں نے کہا میں نے کل ایکشن لڑنا ہے تو یہ بھی دو سکتا ہے نا کہ جو آپ کے اپوننٹ انہوں نے کھڑا کیا وہ زیادہ تگڑا اس کیونکہ دیکھیں اینڈ آف دی جماعت کو میرے چاہیے تگڑا یہ تھا کہ اس کے بعد ایک اس نے الیکشن لڑا جا کے دو زہر تیرہ میں اس نے ساڑھے چھے زار ووٹ لیا تھا میرا ایک لاکھ کنی سے زیادہ تھا اس کا ساڑھے چھے زیادہ کتن تگڑا تھا بلکل ٹھیک ہے میری میری اگر آپ عادت اہاں ایک اور میں آپ کو بات داؤں ہوں میں نے کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب کوئی بڑے زور میں اور بڑے طاقت میں ہو میں اس کو تو اس کو چھوڑوں کیا بات ہے مشیبت میں نہیں چھوڑتا بی بی یہاں پہ تھی میں دن رات اس کے ساتھ رہتا تھا میں نے بڑی بڑی مشکل جگہ پہ اس کے ساتھ رہا ہوں بلکل رہا ہوں اور جس وقت پرویز مشرف اور پرویز علائی پورے جوبن تھے پورے پورے زور میں تھے میں نے اس وقت ان کو چھوڑا تھا بلکل صحیح ہے اب یہ نواز شریف صاحب سعودی عرب تھے جب میں نے ان کو پکڑا تھا لوگ کہتے تھے میں پاگل ہوں ہم 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 میں پاگل ہوں ٹھیک ہے